بسم اللہ الرحمن الرحیم باغ کو اگر دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھل دیکھ لیں سارا ایک جیسا ہے اور سارے پودوں کا قد بھی یونی فارم ایک جیسا ہے تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی زمین دار جلا منی باغ دین کے ہے وہ پیتا بھی لگائیں اور ڈریپ پہ لگائیں تو ڈریپ سسٹم کی سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ ہر پودے کو ایک جیسا پانی ایک جیسی خد اور سارا کچھ ایک جیسا جاتا ہے بے شاکہ آپ میرا باغ دیکھ لیں سارے پودوں کا قد ایک جیسا ہوگا پھل سارا ایک جیسا ہے اس لیے میں ہر زمین دار جس کا تلزی اللہ منی باغ دین سے اس کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اگر پیتا لگائیں اور ضرور لگائیں اور سارا ڈریپ پہ لگائیں کیونکہ ڈریپ میں یہ ساری فیسیلٹیز ہیں اس میں آپ کی لیبر کا خرچہ کم ہے اور اس میں پھل بھی بہت زیادہ ہوتا ہے میں اس وقت اپنے فارم شزیب اگرو فارم میں کھڑا ہوں میں نے یہ چار اکڑ پپیتا لگائے ہوئے جو ڈریپ پہ ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈریپ پہ ایک تو یہ کام بہت ایزی ہے اور دوسرا سارے پودے آپ دیکھ لیں بلکل اچھی حالت میں ہے پھل بھی سارا ایک جیسا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ منی باغ دین کے زمین دار جتنے بھی ہیں وہ پپیتے پہ آئیں اور جیسے اپنے چکوال جو ہے وہ علیو کے لیے سرگوڈا سٹرس کے لیے اور اٹک انگور کے لیے ہے اسی طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر منی باغ دین منی باغ دین کو پپیتے کے لیے ویلی ڈکلیر کریں تمام کاشتگاروں کو میرا مشورہ ہے کہ وہ منی باغ دین کی ہر تحصیل میں جائیں وہاں پر تحصیل لیول پہ اسسسٹنٹ ڈریکٹر آف وٹر مینجمنٹ کا آفیس ہے اس میں جا کر ڈرپ لگوانے کے لیے سوپسٹی آثر کریں جس میں فورٹی پرسنٹ کاشتگار کا اور سکسٹی پرسنٹ گورنمنٹ کا ہے جو نے قابلے واپسی ہے کیونکہ ڈرپ کے بغیر نہ پپیتے کی اتنی اچھی فصل ہوتی ہے اور نہ اتنا چھپال ہوتا ہے کہ ہم تمام زمیندار مل کر منی باغ دین کو پپیتے کا مرکز ڈکلیر کریں اور یہاں سے نہ صرف پاکستان بلکہ بارون ملک بھی پپیتہ کو ایکسپورٹ کریں جسے ہمارے ملک میں ڈالر آئے ہیں